ابراہی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اس سے اس کی عقل بہت چھوٹی تھی سمجھنے کا میار بہت چھوٹا تھا اس نے کہا اچھا یہ کہا تو میں بھی کر سکتا ہوں دو لوگوں کو بھلایا ایک کو آزاد کر دیا ایک ہی گھردہ مڑا دیا کہا دیکھا زندگی دے دی اس کو موت دے دی پھر ابراہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مخلوقات پر اگر تیرا یہ تصرف ہے تیرا یہ کنٹرول ہے تیرا حکم چلتا ہے تو میرے رب کی یہ بھی مخلوق ہے سورج وہ تو مشرق سے نکالتا ہے تو ایک بار سے کہا ہے مغرب سے نکال کر بطلا ابوہیت اللذی کفر تو کافر حقہ بکہ ہو گیا بھوچکہ ہو گیا اللہ کہتا ہے بے شک اللہ تعالی ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب قرآن کی آیت پیش کی جائے پہر آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جائے اکل لگائے لوجک لگائے منطق لگائے علمِ قلام سے بات کرے اللہ کہتا ہے اللہ اسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کے بعد اس کے رسول کی بات آ جائے سرِ تصریم خم کر لینا چاہیے سمعنا وعط وعنا والی صفت ہونی چاہیے دماغ لگانے کی عقل لگانے کی سمجھنے کی اور اس کے خلاف جانے کی تعایلات کرنے کی اللہ کہتا ہے یہ لوگ اصل میں ظالم ہیں یہ لوگ اصل میں ظالم ہیں آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہمیں عام طور پر دنیا میں نظر آتا ہے آپ ایسی کوئی قرآن کے آیت پیش کرو کسی شخص کے آگے جو اس کی جماعت میں چلتی ہے یہ بہت عام بات ہے فوراں جھٹ مان لے گا ایسی کوئی آیت پیش کرو جو اس کے جماعت میں نہیں چلتی ہے اس کے فرقے میں فوراں سوچیں لگ جائے گا قبول کرو اگر قبول کرو پتہ نہیں اس سے کیا کیا مانا نکلے گا اور میرا پتہ نہیں کیا کا عقیدہ بگر جائے گا اور میں کیسے کافر ہو جاؤں گا پتہ نہیں تو جماعت اور فرقوں کی بنیاد پر قرآن مجید مانا جائتا اور چھوڑا جاتا ہے آج اس موارے کا قبول کی جاتے اور رد کی جاتی جماعت اور فرقوں کی بنیاد پر ایسا کیسا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ان کی تعویلات بھی ہوتی ہیں ایک ہی آیت یہ فرقوں والے الگ سمجھتے ہیں یہ فرقوں والے الگ سمجھتے ہیں دونوں اللہ کا الگ مانا سمجھتے ہیں لہم جب آپ اللہ کے دو فیزے آپ دیکھ رہے ہیں پر تین سال ہو رہا ہے ہم کو ایک ہے قائد کی کا ترجمہ تشریر تفسیر بیان کرتے ہیں ایسی تفسیر اللہ کے دو فک سے آپ کے اگر رکھی جارہی ہے جو کسی جماعت کسی فرقے کی نہیں ہے اللہ کے کلام کی ہے بس کسی جماعت اور فرقے کے سپورٹ کیلئے نہیں ہے اللہ کے کلام کی سپورٹ کے لئے کوئی قبول کرے حق کو قبول کرے گا قرآن کو قبول کرے گا انکار کرے تو قرآن کا اور حق کا انکار کرے گا کسی جماعت کا اگران نہیں کرے گا کسی فرقے کا اگران نہیں کرے گا قرآن کا اگران کرے گا تو اللہ نے ظالم کس کو کہا دلائل دینے کے بعد اپنی عقل لگائے اور اس کی تعویلات کرے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے تو اللہ نے اس لئے ان کو ظالم کہا اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات آپ لوگوں کے اگے رکھی تھی کہ ایک بزرگ ہے نام لینا مراسیم نے سمجھتا ہوں بہت پہنچے ہوئے ماشاءاللہ بھی کہ حالی کے زمانے کے ان کا انتقال جب ہو رہا تھا رسال آتا ہے اس میں یہ واقعہ آیا ہوا تھا یہ لکھا ہوا تھا ان کا انتقال ہو رہا تھا ان کے پاس ان کے شاگیر دیا ان کے بیٹے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مرنے سے کل دیر پہلے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے افسوس کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے افسوس ہے مجھے حالانکہ وہ بہت بڑے محتمیم ہیں بہت بڑے دین کے دعائی مبلغ بڑی بڑی کتابیں لکھی بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں بہت محلت کر لیے تو کہہ رہے ہیں افسوس ہے مجھے میں نے میری زندگی میں اسلام کا دفاع نہیں کیا کیا کہا میں نے میری زندگی میں اسلام کا دفاع نہیں کیا بلکہ میری جماعت میری مسلک کا میں ہمیشہ دفاع کرتا رہا اور نام لے کے کہا انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ حنفیت کا دفاع کرتا رہا اسلام کا دفاع میں نے نہیں کیا مجھے کچھ دیر پہلے بات کیا ہے افسوس ہوا ان کو کوئی بھی آیت پیش کرے ہمارے مسلک میں نہیں ہے اس لئے چھوڑ دو کوئی بھی حدیث پیش کرے ہمارے مسلک میں نہیں ہے چھوڑ دو دفاع کس چیز کا اگر کوئی حدیث مجھ جائے جو حنفی مسلک کے شافی مسلک کے خلاف ہو مانتے ہی نہیں کیوں نہیں مانتے ہمارے مسلک بنیئے اللہ کے بندے ایسا دین کیسا پٹ سکتا ہے مسلمان میں کیوں بٹے گا دین تو اللہ اس کے رسول کا ہے کسی انسان کا تھوڑی ہے کسی کوئی انسان لے کر آیا اس کو برائے راست اللہ کے طرف سے نازل ہوا کس پر پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کون لے کر آیا امین جبرائیل امین قرآن مجید میں اور احادث مبارکہ دونوں اللہ کے طرف سے نازل ہوئے میڈیئٹر اور ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم تک پہنچایا جن کے نبی بننے سے پہلے سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ امین اور صادق ہے سچا ہے امانتدار ہے ایسی بہتریر بزرو ہستی نے یہ دین ہم تک پہنچایا پھر آپ یہ کیسے پڑھ سکتا ہے انسانوں کے درمیان آج آپ غور کیجئے جتنی جماعت جتنے فرقے ملیں گے آپ کو ان کا ایک مین لیڈر ملے گا اسی کی وجہ سے وہ سارا پہچانا جائے گا سب کچھ میں کہتا ہوں کیوں کہیں شخصیت پرستی ہے تو کہیں افکار پرستی ہے تھیری لی جاتے سوچ وہاں سے لینا کیوں سوچ وہاں سے لے قرآن کی سوچ کافی نہیں ہے کہا رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کافی نہیں ہے کسی کی سوچ کیوں لے انسان کی سوچ کیوں لے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار رہا ہے احادیث مبارکہ میں اتار رہا ہے اور اس پر عمل کا نوارا بہترین موڈل رحمت اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بطلہ رہا ہے کہ یہ بہترین موڈل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظالم لوگ وہ ہیں تو دلائل کے آ جانے کے بعد اپنی عقل لگائے تعویلات کرے وہ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہداتے دیتا معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مناظرہ نام کی چیز ہے مناظرہ ڈیبیٹ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں یا فلا کرتے ہیں کسی کے سپورٹ میں نہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ دی حاج عبراہیم اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس نے حجت کی رہا ہے سلام سے اب لوگ کیا بولتے ہیں دین کی پاملے میں بھئی دین کا پاملہ آیا تو بحث مت کرو اور اگر کوئی بحث کرے تو بلنا سلام لیکن وہ جاہیل رہتا ارے جو بحث کر رہا ہے جاہیل رہتا ہر بحث کرنے والا جاہیل رہتا اس کو بلے سلام اللہ نے کہا جب جاہیلوں سے ملو تو سلام سلام کر دیتے اور کہتے دین میں بحث نہیں ہے بحث کرنے کے لئے آئے تو چھوڑ دینا ان کو ابراہیم میں سلام بھی تو ایسا ہی کر سکتے تھے نمود نے کوششن کرا کراس کوششن کرا کاؤنٹر کوششن کرا ابراہیم سلام جاہیل ہے چھوڑ دو چھوڑا نہیں جواب دیا اس کو پیک کر دیا